بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم پروگرام سچ آواز عوام کی آواز کے ساتھ آپ کا مضمان ڈاکٹر عمران اور ٹیم ریڈر رازم خان تنولی خدمتیں آگر ہیں ہم اس ٹائم موجود ہیں ہری پور سرافہ ایسیسویشن کے آفرس سیکٹری سرفراز راجبود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے گفتگول کرتے ہیں یہ ہمارے نئے میمان ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اسلام علیکم والد و سلام علیکم پروگرام ساتھ کیسے ٹھیک ہو سیر ٹھیک ہے آپ ہی دہتریت ہے کام کیسے جا رہے ہیں کام کاری کے علاق تو اسی طرح ہی آپ کے سامنے ہی ہیں سارے ناظرین میں جو سمارے کا کام اسی طرح ہی ہر کام میں اسی طرح موران چلا ہوا ہے وہ کام کاروں کے معاملت ہوئے نیہگاڑی کا اسلسٹم اتنا پڑھ گیا ہے وہ بہت مشکل سے گلہ رہا ہوتا ہے اچھا آپ کا یہ جو کام ہے یہ آپ بناتے ہیں سونا یا پھر جی میرا یہ کارکانا سسٹر میں آپ نے دیکھا کہ یہ بہرا کارکانے میں بنانے کا کام ہوتا ہے اچھا بیسکلی یہ جو سونا ہے سونے کا آپ کام کرتے ہیں اس کو سونا کیوں کہتے ہیں اس کی بیسک وجہ کیا ہے سونا دیکھو جی سونے کا نام ہی سونا ہے کیا وجہ ہے کیوں رکھا ہے اس کا نام سامنے ایک خودرتی دانٹ ہوں ایک خودرتی دانٹ ہوں اسے کی قیمت کا حیاتی ہے دوسری دارتوں میں جیسے لوگ کی بیسک کی دانٹ ہوں اس کا رئیت کام ہوتا ہے سونے کا جو اس کی پلاٹ اس کا جو کلر ہے اس کی کلر کی کوائلٹی اس ہی کا اس کا ریٹ ہے یہ ایک ہی کلر کی جیسے اس اس کو لوگی چھو بھی اس کے رکھ سونے کے لوگی اس کا کون سا کلر ہے جس سے آپ کوئی بندہ آکے کہتا ہے کہ یہ سونا ہے آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو کیا بیسک چیز ہے جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ ہم سنا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس طرح چیک کرنا ہے ہر بندہ نہیں پہ چان سکتا ہے ان سے اچھا یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ ناظرین کو آپ بتائیے گا کہ کوئی بی جیلر اگر کسی سارفین کو گھاگ کو دیتا ہے کہ یہ سونا ہے تو وہ آگے سے پتن نکل جاتا ہے تو یہ کس طرح چیک کرتا ہے دیکھیں جی یہ سونا چیک کرنا تو اس کا تو آج کل تو اتنی جدید کاری کے لیے ہوگی ہے کہ اس تیم پہ بہت مشکل ہے جیلر اگر آپ بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سونا رہے ہی بہت مشکل سے آج کل اتنی دو نمبری اتنی فنکاری ایک ایک نوصل بازی ہی ہوگی ہے تو آج کل بہت مشکل ہے اس طرح پہشان کرنی کہ کوئی کسٹمر پہشان کر سکے یہ صرف باید ایک سونا رہ کا کام ہے اسی کا شوقہ ہے وہ ہی اس کو چیک کر کے اچھی طرح بتا سکتا ہے باقی اگر کوئی سمان لے کے جا رہا ہے کسٹمر لے کے جا رہا ہے کسی دکان در سے لے کے جا رہا ہے تو اس کی رسید ہوگی اس کا کارڈ ہوگا تو اس کی رسید ہے اس کے شاپ ہے تو یہ سونا رہ کے کسٹر کار میں تو وہ شاپ ہوگی تو اس طرح دو نمبری ہوتی نہیں ہے تو تقریباً ہم نے دیکھے بھی یہ ماضی میں دکان دروں کے پاس سمان لے کے گئے ہیں وہ جاگ کار گئی ہے سونا رہا ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسٹمر ہی خود گھر سے جا کے چینج کروا دیتے ہیں آگے پیچھے کرتے ہیں دکان در کا نام بکا دیتے ہیں یہ میں سونا جو نمبر ملا مگر ایسا ہوتا نہیں ہے اصل دکان در خاندر نہیں سنا رہا اصل دکان در ایسا کام نہیں کرتا اس کی رسید ہوگی اس کی گرندو ہوتی ہے حالی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جلیورک کا نام نہیں لیتے اور اس نے گاہ کو سونا سونے کے پیسے لیے اس سے اور سونا سمجھ کر وہ لے کر گیا جب وہ چیک ہوا تو وہ پتل تھا تو اس طرح کے واقعات بھی پیش آتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس طرح مجھے تقریباً بیس سال تو مجھے ہوگئے کام کرتے ہیں ایسا دکان در کرنے سکتا میں نے کہا کہ سونا چینج ہو جاتا ہے دکان در کی اپنی گارنٹی ہے اس کی اپنی رسید ہے اپنی دکان داری ہے ایسا دکان در کام کرنے سکتا ہاں لیٹ ضرور کرسکتا ہے اگر کسی کے پاس نہیں ہے دکان در کے پاس وہ اس کو دس دن مہینہ دو مہینے کے بعد دے دے گا مگر سونا رہا اس طرح کا معاملہ نہیں کرے گا کیونکہ اس میں تو اس کی زیادہ بدنامی ہے زیادہ معاملہ تھے اس طرح دو نبری سونا رہا نہیں کرسکتا باقی اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ دکان در کی زیادہ چینج ہوگی اس سے یہ کہا گیا کہ آگے جا کے یہ میں سونا رہے نے دو نبری کیا ایسا معاملہ تھا یعنی یہ چینج بھی ہو کر دیتا ہے کسٹمر چینج کرسکتا ہے دوسری بات یہ کسٹلیں دیکھے بھی ہیں ہمارے سامنے ہوئے بھی ہیں ایسا دکان در نہیں کرسکتا کسٹمر کرسکتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی ہر کرتے ہیں یہ ایسا دکان در نہیں کرسکتا ہے یہ بتائیے گا کہ ناظرین کو اتیاطی تدبیر اس سے کس طرف بچا جا سکتا ہے سونے کے معاملے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو مشور تو یہ ہے کہ آپ سنارے کے پاس تقریباً ہر جگہ سنارے بیٹھے میں تو آپ وہاں جا کے دو منٹ لگیں گے چار منٹ لگیں گے چیک کروا کے اپنے تسلیق کروا سکتے ہیں باقی اگر آپ کو ہم چیک کر رہے ہیں یا آپ سے بہت مشکل ہے ہونا اتنا مہگا ہے ایک لاکھ سپر نظہر کا تولے کا رہنٹ ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو حسان ہوتے ہیں کتنی عرصتیں آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں مجھے تقریباً پچیس سال ہو گئے تقریباً کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کتنے مزدور کام کر رہے ہیں میرے پاس تقریباً چھے سے ساپ لیبر کام کر رہے ہیں تو ان کی ای او بی آئی ریجسٹریشن اور آپ کا سابقہ علاقہ کونسا ہے میں سندھ سے ہوں ہیدر آباد سے ہوں ہیدر آباد سندھ سے ہوں کتنی اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو موجودہ صدر ہیں ان کے بارے میں آپ یہ بتائیے گا کیا خاص وجہ ہے کہ وہ پانچوی دفعہ منتقل خانسا میں کچھ خوالٹیاں ہیں خانسا میں کچھ خوالٹیاں ہیں خوالٹیاں یہ کہ یہ کام کرتے ہیں لوگوں کے نا جیسے دکاندار کے ساتھ کسی کا مسئل ہو گیا تو آج کی مہنگائی کے تیم میں دکاندار میں سے دکاندار ٹائم نکالنا اپنے دکانوں میں سے بہت مشکل ہے یہ ٹائم نکالتا ہے یہ اچھی سوچ ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں اس لئے اس کو چاہتے ہیں تو یہاں بھی آتا ہے ان کے مدے مقابل اس طرح کیوں نہیں آتا اس میں لیا کہ یہ تقریباً میں آٹھ سال ہو گئے یہاں پہ یہاں پہ الیکشن ہوا ہی نہیں تو طریقہ کار ضرور ہوتا ہے پاکزی کار میں ضرور ہوتی ہے ٹائم لکھا جاتا ہے ٹائم لکھا جاتا ہے ٹائم لکھا جاتا ہے کام دے دیتے ہیں مگر سامنے کوئی آتا نہیں ہے یہ اناپوزی آجاتا ہے اور اگر الیکشن ہوتا ہے تو ہم تو خود چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوتا ہے مگر اس طرح ہوتا نہیں ہے کیا بجائے بس اس سے خاندہ آپ کے سامنے نہیں آتا ہے الیکشن کے لئے کوئی آتا نہیں ہے کیوں نہیں آتے بس اس سے لوگ چاہتے ہیں پس نہیں آتے ہیں ٹائم آج کل اس دور میں نکالتا ہے بس اس لئے سے چاہتے ہیں سچ آواز ٹی وی کی ٹیم نے آپ سے رابطہ کیا اور عوامی مسائل اور آپ کے صدر کے بارے میں گفتگو ہوئی تو آپ نے کیا محسوس کیا یہ بہت اچھا ہوگا آپ نے ایسا ہونا چاہیے مالک بات ہونے چاہیے اور اس سے یہ بہت اچھا لگا ہے آپ کے صدر صاحب نے تحصیل چیئرمن صاحب سے بھی ملاقات کی اور میڈیا کی بساعت سے بھی جسٹرک انتظامیہ سے مطالبہ کیا تو آپ اس احسن اقدام پر کیا کہنا چاہیے یہ تو صلح صاحب ہمارے میں اچھا آپ کیا ہے یہ ہونا چاہیے بزار کے صورتحال آپ کے سامنے ہیں مین بزار کی چلنا سنگل آدمی اتنا بڑا بزار ہے اتنا چوڑا بزار ہے اور سنگل آدمی کے لئے چلنا بہت مشکل ہے ہاں پہ تو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اصل میں دکاندر مین بزار کا آدھے سے زیادہ کام باپ ڈیٹی بورٹ پہ چلا گیا ہے تو اسی ٹرانسپورٹ کے اوپر لوگوں گاڑییں کھڑی کر دیتے ہیں دکاندر اپنے دکاندر دکانوں کے آگے کھڑی کر دیتے ہیں بھائی کے کھڑی کر دیتے ہیں بین بزار والے انہوں کو تو چاہیے دکاندروں کو اپنی گاڑییں کہیں پارکی کی میں کھڑی کریں تاکہ کسٹمر آئے ان کوئی گاڑی آگے کھڑی ہو چاہیے تو یہاں پہ کوئی دسپلین نہیں ہے یہاں پہ انتظامیوں کو یہ کاربی کرنے چاہیے اور یہاں پہ چلنا پریشانی ہے بزار کے کاروبار بھی آدھا کاروبار نہیں رہا ہے اسی معاملات کے اوپر ہونا چاہیے یہ اچھا کام کیا آزیل صاحب نے اس پر ایکشن لینا چاہیے شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے سرافہ ایسیسویشن ہریپور کے فنانس سیکٹری سرفراز احمد رجپود صاحب جنہوں نے بڑی زبردست گکتگو کیے اور معلومات بھی ڈی ایس آرفین کو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ